چکر چہنے اور برن جات اور پاتنے ہنجے ہاں روپ رنگ اور ریخ پیک خو کہنا سکت کے ہاں چل مورتان پاپر کاشے میں توجہ کہت جائے کوٹ اندر اندران سائے ساہان گنچے چل مورتان سائے ساہان گنچے نید نید باندران کہت تو سربنام کتھے کبنا کرمنام برنت سماتو تو سربنام کتھے کبنا کرمنام برنت سماتو سربنام سری واہے گرو ساہے وجیو دس سانسر تے گرہ پہی کنیا جے سمان کہ لگے نا انیا کال کریا ایسی تے پہی تے سا بیان رے سن جائی دس سانسر تے گرہ پہی کنیا جے سمان کہ لگے نا انیا کال کریا ایسی تے پہی تے سا بیان رے سن جائی دورا بنتا قدرو دیتے دیتے ایرِ خبری بنائے ناغ ناغرے پہ دیو ساہب دائی دلے بجائے واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی بھدے سادگرو گرو گری بنواج دل پنجرے گرسور ماہ بڑ جو دب اپر پکاری میری پیری دے مالک چھے میں پادشاہ ساہب گرو ہرگ بن ساہب جی دے پاو نستانب کے شہدہ اتار بانی کے بہت تنسری گرو گرن ساہب مہاراج سچے پادشاہ جی دے پاو نستانب کے شہدہ جڑکے آپ جی ہر روز پر بانی دے کیر تنس اپرانت سادگرو پادشاہ جی دے پاو نبانی دی نڑی بار قتھا بچار سروں کر دے سری گرو 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 گرن ساہب پادشاہ جی آپ نے سوڑی بانس دی قتھا اچھا رہے اب میں کہوں سو اپنی قتھا سوڑی بانس اپ جا جا تھا جس پرکار سوڑی بانس پرگٹ ہویا ہے اس دا پرسنگ مہاراج کل کی طرف پہ تا سنا رہے ہیں ہمارے کہنے راجے بڑے بڑے ہوئے سنسار بچ ہیں انہ راجے نے اپنی اپنی بڑے آئی سنسار بچ دکھائی کار تو جا دکھ چار راجیں دے چکر کیتا ہے جڑے چار اصل بچ چار دشاہوں میں کار دی بیا پکتا ہے کار پرک جی دے وچوں ہی وشنو آدکتی تپتی ہندی ہے کار پائے کر بسن پرکاسہ او سو مہا بشنو دے وچوں اگے اس دے پہلے کان دی مہر نار مد کیٹب دیند پیدا ہوئے جدہ ان دوجہ کان تو مہر کر دی اگے آنتا دی مہر اس دے نار سنسار بڑے ہیں جدہ ان سنسار دی اتفتی ہندی ہے او دے بچ بڑے بڑے راجیں سنسار چھوئے جنہ دا کوئی انت نہیں پہ سکتا اونا راجیں ان دے بچوں او بھی سما آیا جنہ بچوں داچھ پرجا پت پیدا ہوئے داچھ پرجا پت جینیو پہ جائے جدہ ان دکھ پرجا پتی ہوئے انہ دے اگے مہراج اگلی قصہ کے داس رہنے بھی اس تو بعد انہ تو سوڑ بس کی میں چلدہ آیا ہے اوکر ایمنار کوئی سما گل چھوڑنا جہا آجری روائیے جی مان کرتے ہیں کہ آ کر کر دیاں رسنا دیکھ کر لیاں لیاں کھو جی ساتنا واہے گروہ صاحب جی ساتنا سیری واہے گروہ صاحب جی واہے گروہ صاحب جی دا سانسر تے گرہ بھی کنیا کرگی تر پادشاہ کہیں دے جنہوں داچھ پرجا پت ہوئے انہ دے گے دا سہ جار پیٹیاں ہوئے تیاں تے گرہ بھی کنیا اوہے کاروچ اینیا کنیا سی اینیا تیاں سی جے سمان کہ لگے نا انیا ایسی سندر کرانتی باریاں تیاں جدے سمان کوئی اور نہیں مننی جانتی کال کریا ایسی تے پہی کال پر خریدی کھیڑ ایسی برتی کہ جدوں سما آیا ہے تیسا بیہا نرے سندہی اوہ ساریاں لڑکیاں راجین و بیہ دیتیاں گئی ہیں راجین اور انہ دے بکھرے بکھرے راجین اور بیہ ہوئے دوہرہ بنتا قدرو دیتے دیتا ایرک بری بنائے ایک بنتا ہے ایک قدرو ہے ایک دیتی ہے ایک ادیتی ہے یہ چار جڑیاں سی دس ہجار دے بچوں بڑیاں مکھی بننی گئی ہیں کرگی تر پادشاہ کہیں دے ہونا بچوں بنتا قدرو دیتی دیتی ایک کشب رشی نے بیہیاں سی کشب رشی تے کشب رشی جڑا سی اس دنیاں چار کے اس دریاں ہیں بنتا قدرو دیتی دیتی اور جنا دے پر سنگ گرو گران صاحب جی دے بچ فرمان ہوندہ ہے عادت وار عاد فرخ ہے ایس ہوئی عادت وار عادتی عادتی تو عادت بنیا ہے تے عادت توں بنیا ہے عادت وار عادت وار بانی چمارن شبد ورتیا اوٹھوں ہی عادت وار بنیا جڑا پا پنجابی جسے دا عادت وار کہہ رہنا ہے ہے وہ عادت شبد ہے عادت تا کہی ہے جڑا عدتی پتر عدتینی سنتان ہے عادتینی سنتان سورجنوں منیا کیا ہے اس لئے اسنوں عادت تاک ہے عادتینہ پتر ہون کر کے عادتینے پتر سنگ دیوتے جنا میں جو مخی ہے سورے تاہی مہراج صاحب نے عادت وار شبد ورتیا ہے اے چار جڑیاں کار واریاں سی بنتا بھی قدرو بھی دیتی بھی اے دیتی بھی انا چارانتوں جو چار تراندیاں سنتانہ ہوئیاں نے رشی کا شبدے اے رکھ بری بنائے اگے انا دیتی سنتان چار روپ خواہی نے کوڑے کڑے کڑے ناغ ناغ ریپ دیو صاحب دیت لے اپ جائے چار تراندے پتر ہوئے بنتا تے قدرو اور انا دو آنو پہلا سمجھو بھی قدرو تو پیدا ہوئے ناغ ساپ جنہیں ساپنے ناغنے اے قدرو دی اولاد بننی جاندی تے جنہیں سپاندے دشمن ناغ ریپ سپاندے بہری جنہوں گرڑ کیا جاند اے گرڑ بھی کشب دی اولاد ہاں تے بنتا دے پتر ہاں بنتا دی کوکھچوں گرڑ قدرو دی کوکھ وچوں ناغ تے دیتی وچوں دیند ادتی وچوں ایڑا لگ جائے ادتی آدتوں ادتوں دیوتیں پیدا ہوئے چوپائی تاں تے سورج روپ کو تہرا نام سورجدہ ہے جس طور روی بنش سورہ بنش پرگٹ ہویا ہے جو تنکے کہے نام سناؤں دا سن پاکشاہ کہیں دے بڑے بڑے راجے سنسار چوئے جے انہاں دے نام دا سن لگئے کتھا بھٹھن تے کتھا بڑی بات جائے کہیں راجے ہوئے پرتا پی تے نکے بانس بکھایا راگو پہے ہو انہاں دے بانش ہوئے چکا رگو راجہ ہویا ہے جڑے پرسید راجے انہاں دا نام سوخم روچ دا سیا ہے اور یہ تاں بہت آنے سو بنش ہوئے چکا جہتاں رگو بنش ہویا ہے تنکے بنش بکھا رگو پہے ہو رگو بنش ہے جہ جگہ چلے ہو انہاں سورج بنش ہوئے چکا اگے رگو اولاد ہوئی رگو راجے توں اگے رگو بنش چل پیا تاں تے ہوت پہے ہو تاں تے پتر پہ ہوت پہے ہو آج بار انہاں دے بچ اگے ایک پتر ہویا ہے جہتاں نام راجہ آج ہویا آج نام سی راجہ آج جہتاں راجہ بڑھے ہیں مہا رثی اور مہا تنور تہر مہا بلی جودہ سی آج راجہ تے بہت تیر کمان تہرن کرنوارا مہا بلی ہے جب تن پیس جوگ کو لیو صدگر کہنے جہتاں انہاں نے جوگ دا پیس اسطار نہ کر لیا کیونکہ پرانے سمیں راجہ کی کردے سی کہ جہتاں پنجاک سال دی زندگی لنگ گئی تاں اچھاں رکھ دے سی کہ ہون میں جنگڑا نو جاہاں اینہاں بشے ہیں اچھنا لپٹ رہ جاہاں آپ جوگ پہ اسطار دیں دے سی چنگے چنگے سنگ جی جوگی کوئی صدار نہ بندے نہیں سی جڑے گروہ نارک صاحب نہ ملے مہارا یہ سمیں میں جڑے جوگی ملے نہیں اور سارے راجے سے اپنا راج پاٹ چھڑ کے بڑی آئیاں چھڑ کے جو اس حد نہ چنی سی یہ عام ریاضہ سی کہ راجے جڑے سے جوگی ہو جاتے سی راج بار چھڑ کے راجے آج نے جنہوں اپنا جوگ پہ اسطارن کیتا ہے راج پاٹ دشرت کو دے اپنے پتر دشرت نو راج دے دتا جنہوں دشرت کو راج آیا ہے ہوت پہ ہوئے مہا تحنو تار وہ بھی مہا پری جودہ ہوئے رامن دے نارکلے رامن جنگ نہیں کیتا راج آج نے بھی کیتا ہے رامن دے دادے نے کہیں جنگ ہوئے راج دشرت نے بھی ہوئے رامن نارکلے راج رگو تک دے کتا چلی ہوں کیونکہ وہ بڑا ہو رہا ہے اسی رامن دے رام دا بتار ہوئے ہیں جو میں کنس دے سامنے کرشن جڑے سانو بہت چھوٹے سانو عمر کرے ہیں یہ دا رامن تا بہت بڑی عمر دا سا سو رامن نو مارنو آڑے دشرت تھا وہ بھی جنگ رامن نارکلے راج جنگ کرنے والے ہوئے ہیں مہا بلی جودے ہوئے ہیں اس دشرت تھے تین دریان برا جہن روچکار جنہیں رچین اور تین ہستریاں بھریاں سے ساتھ گروہ کہیں دے تین کاروالیاں سے دیاں پھر تھا میں جیوتے رام کمارا جو پیدے پتر بڑے ہیں انہوں دا نام سری رام کمار ہے پر تھا لچمن ستر بدارا دجے پر تھا تیسرے لچمن چوتھے شترکان چار پتر پیدا ہوئے راج دشرت تھے بہت کال تین راج کمائے بڑا لمحہ سمہ انہوں نے بھی راج کمائے کال پائے سرپرہ صداحے سمہ آیا جدہ موت آئی یہ خیر آیا ساتھ گروہ کل کی ترجیح کہیں دے وہ بھی رام جیسے رام گئے ہو رام گئے ہو رام جیسے بھی سمہ پاکے چلے گے لچمن بھی چلے گے پرتھ بھی چلے گے سترکان بھی چلے گے سیے ست بہر پہے دوے راجہ پھر اس تھا دے سیتا دے دو پتر جڑے دو راجے ہوئے دو پتر سیتا دے جنا نو سماج بچ رگو بن سدے گے اولاد مننے ہیں راج پاٹ انہیں کو چا جا راج پاٹ انہ نو پرابت ہوئے ہیں مدر دیش اے سورجہ بری جب جدو انہ نے حیطا آئیو دیا دے علاقے دے مدر دیش پنجاب دیش اے تھے دیا جڑیاں اے سورجہ جانا انہوں نے جمی ہوئی راجے دیتیاں راج کو ماریاں جدو ویا لیاں پنجاب دیاں راج کو ماریاں ویاں اے تھے بڑا ساما رہے پاہت پاہت کے جاگ کیئے تب انہوں بڑے بڑے طرح دے جاگ کیتے تہیں تنے باندھے دو پروا پنجاب دے بے چوتھے انہ نے دو نگر بسائے دو مانے اپنے نام تھے ایک قصور تتیا لہوروا ایک قصور شہر بسائیا تے دوجہ لہور بسائیا قصور شہر بھرسیا ہے کش دے نام تو لاو پور تے آسوچ پرانا نام لاو پور آیا ہے لاہور شہود حیطان پرسید سی مغلان دے سامنے تو ہی پر جڑے دا مول نام لاہور کے میں بڑے آئے لاو پور تو ایک قصور دتیا لہوروا ادھے کپوری تے دو مراجی بہت زیادہ اے دو میں نگریاں باقی شہرہ ناروں بھٹیاں نجرہ ہوتیاں چنگیاں بسائیاں ہوئی ہیں نگریاں نرخ لنکا امرابت اللہ جی صدقلو کہیں دے ایسے راجے ہوئے کہ جناد پرتاب ہوئے کہ لنکا تے امرابت لنکا رامن دی امرابت دی اندر دی اندر دی جو سورگ پری ہے او بھی فکی پہ جائے یہ ہو جے سونے شہر بسائے ہوئے تے آج نہیں بسے کسور تے لہاورا اے عوضوں دے بسے ہوئے شہر میں دلی ہونا تمہیں پرانا کیونکہ دلی راجے دلیب تو ہویا راجہ دلیب رام چندر تو پہل نہ ہوئے جناد جستے تو ہم ہجارہ سال دیکھ رہے ہیں تریتے جوگتوں دعا پر بھی بدلیا دعا پر بچ بھی دلی ہے سی مطرہ سی ہستناپور سی سارا علاقہ سی اے شہر جڑے نے آج دے نہیں پراتنا دس ہم پاس شہر کہیں دے بڑییاں ایسی ہیں دو پریاں بنائیاں نہ کر مسائے جنہاں انہوں لنکہ بھی دیکھ کے فکی پہ جائے عمرہ پوری بھی فکی پہ جائے بہت کالتے نے راج کمائے ہو سماں بڑا بلوان ہے انہوں دا بھی راج آیا بڑے بڑے راجے ہوئے بڑا سخب ہو گیا جال کالتے انت فسائے ہو جال کال کال دے جالنے انہوں یکیر ویچ فسائے ہو کال پرخ نے انہوں چھڑیا نہیں وہ بھی اس سنسار ویچ لابتے کوش سمیں کر کے نہیں رہے تینتے پتر پوتر جے وے اتنا کال پرخ دی بنائی ہوئی رچنا ہے پتر پوتر اکیتوں اکیت چل دے رہے وہ بھی راج کر دے رہے راج کرتے جگ کو پہے دنیا دا راج پہ اکھے گئے بڑے بڑے راجے انہوں دے کولوچ ہوئے دے کہاں لگے دے برن سناوں انہوں ساریاں کلان دا ساتھ گروہ کہیں دے کتھوں تک برن کریے وہ دا کوئی عرص نہیں نکل دا جڑے پرسید ہیں انہوں دے مول نام دا ستے پر ایک گھنٹی بڑی بڑی ہے یہ دا کہتے شروعات بھی انت کوئی نہیں ہے اخیر بھی کوئی انت نہیں بڑے بڑے راجے سنسار چوئے کال بچی ہندے نے کال بچی لین ہو جانتے ہیں کہاں لگے دے برن سناوں تن کے نام نہ سنکھیا پاؤں مارے کہیں دے انہوں دے نام دی گھنٹی نہیں پیسکے دے کننے کے راجے ہوئے ہیں ہود چہوں جگ میں جے آئے چہوں جگہ ہیں دے بچ جننے کے راجے ہوئے ہیں تن کے نام نہ جات گھنائے انہوں راجے ہیں دے نام نہیں گھنے جا سکتے پرتا پی راجے ہیں دے جو اب تو کرپا بھلپا ہوں ہی مارے جے اب ہون تو آڑی کرپا دا بھلپا کے ہی اکال پر خریف نام جتھا مات پاک سناوں سوڑی بنسدی گلدہ سنی سی تاں کر کے تھوڑا جا کوش راجے ہیں دا ٹوک ماتر نام دست دیں جنہیں آپ جی کرپا کرو گے ہون جدہوں سوڑی جڑے لاب کوش سے ہوں انہیں دے بنشے بچوں اگے چلکے اگلے دے آئے بچے پورا بستار نڑ بھی دست ہے مارے نے اور یہ تھے سوکھم روپ چدا سے مارے کہنے کال کے تے جڑے دو راجے ہیں کال کے تے جڑے دو راجے ہوئے کال کے تے دوسرا سی کال رائے ہیں یہ دو راجے جڑوں بڑے لاب کوش دی بنشج جنتے پہے پتر کار آنگانا جنا تو کاروچ انگنت پتر پیدا ہوئے بڑی اولاد ہوئے دی کال کے تے پہو بھلی اپارا کال کے تے جڑا راجہ سے یہ بڑا بھلی ہوئے یہ دو بال بھل گیا کال رائے جن نگر نکارا جن نے اپنے پراہ کال رائے نو کڑ دیتا اپنے پراہ نو راج ستتوں پرن کر کے کڑ دیتا پاچ سنوڑ دیستے گئے کال رائے پاچ کے اپنے فوج سمیت اپنی جان بچاندہ سمہ ایسا بڑیا کہ اس سنوڑ ونسوڑ چلا گیا نپراہ نر بڑی نہیں دو مہنے دشمنی دویر دواد بدیا تہی بھوک جا بیاہد پہے اُتھے جا کے اس نے اُتھوں دیت راج کماری جن بیاہ کرا لیا جنہ کال رائے نے بیاہ کرایا ہے تہتے پتر پہو جو تہمہاں سنوڑ ایک دیش ہے اُتھوں دے راج کماری جن بیاہ کرایا اُنا تو جڑا پتر کا عربیج پیدا ہویا ہے سوڑھی رائے ترہ تے ناماں اُس پتر دا نام رکھیا سوڑھی رائے تے سوڑھی رائے جنہ راجہ بنیا ہے ونس سنوڑ تا دن تے تھی یا اُس دن توں سنوڑ ونس پیدا ہویا سوڑھی ونس تے سوڑھی ونس جڑا ہے سوڑھی رائے بیٹھا سوڑھی پادشاہ رامداز سادگرو کہا سوڑھی ونس سادگرو پادشاہ جی ہوئے گرو رامداز جیتوں لے کے گرو گوبن سن جیتا اس کا عرقہ مالے کہنے اب میں کونس اپنی کا تھا سوڑھی بانس اپجے جاتا اُنا بچوں بانس سنوڑ جیسے دن پرم پتر چلیا ہے پرم پتر پرخ جو کیا سریع کال پرخ پرمیشر نے پنس بنایا تاں تے پتر پتر ہوئے آئے اُنا توں جیڑے پتر پتر ہوئے نے تے سوڑھی ساب جگت کہائے وہ سارے اس جگت وچ سوڑھی اکھوان دے رہے جاگ میں ادک سو پہے پرسدھا جگت وچ بڑے بڑے پرسدھ راجے ہوئے دن دن تین کے تان کی بھردہ دنوں دن اُنا دے تان سم پر تیدی بھردہ وعدہ ہندہ رہا ہے راج کرتو پہے بھردہ پرکارا کئی پرکارنا انہوں نے راج کمایا دیس دیس کے جیت نرپارا اُنا سوڑھیاں نے سوڑھی راجے ایسے سے بلی ہوئے اگے اُنا نے کئی دیش جتے دیشان دے راجیاں انہوں جتے ہیں پھر مارے کہے دے جنہوں سارے پاسے راجواد جاندہ سے جہاں تہاں تے ترم چلائے ہو جتے کتے انہوں نے ترم چلائے ہو ترم دی پر تپارنا کیتی سماج نم نام جپن واس تے سیوا کرن واس تے پریرت کردے سادو سنتاں دی بڑی آئی کران دے ایسا ترم پرچار کیتا اتر پتر کیسی سٹ راہ ہو اُنا دے سیرت تے چھتر چولے جہاں کوئی ترم کردہ چنگ کرم کردہ او دوں دی بڑی آئی بد دی ایدہ اُنا راجیاں دی بڑی آئی بد دی پر تاپ بدیا راج سوہ بہو بارن کیے ایک یاگ سنتا ہے جہاں نام ہے راج سوہ یاگ یہ کہیں برکار دا ہے راج سوہ یاگ ایسا یاگ سی جہاں سارے راجیاں نو ساد کر کے جہاں انہوں جتنا پویتے جتنا پیندہ سی تے کوئی مہ بڑی راجا ہی راج سوہ یاگ کر سوہ کئی باری جنگ بھی اندے سی تے اس جنگ نو جتنا پیندہ ہے جہاں یاگ کرانوار للکار پانی راجیاں نو سارے نو جڑے فرام دے سی انہوں آئے ہوئے راجیاں نو سنمان دے کے بڑا بڑا دان دے کے تورنا تے اپنی بڑی آئی جگت وچ کیتی انہوں راج سوہ یاگ کیتے مارے کہنے ایسے ایسے یاگ انہوں نے بڑی وار کیتے جڑا ایک یاگ بھی کرنا اکھا ہے جیت جیت دیسے سور لیئے سوڑیاں نے سارے دیشان دے راج جت لئے سا کوئی راجہ نہیں سی جڑا سوڑیاں سامنے آپ اپنا جور جمع سکتا سب ہار گئے سا باج مید مہبارن کرے باج نام کوڑے دا کوڑے دی مید دا یاگ باج مید یاگ اسو مید یاگ جس نو کہیں دے وہ بڑی باری کیتے کیوں اسنو کرن میں چکمی دی ہندی سی اسو مید یاگ جیڑا ہے وہ کرن لگیاں جیڑا کوڑا سب تو سندر ہندہ سی اس کوڑے انہوں فیرے آ جاندہ سی جتھے جتھے کوڑا فیردہ سی سپاہی نار رہندے سی جے اس کوڑے انہوں کوئی راجہ فڑ لیندہ جیڑا راجہ فڑدہ سی اس جنگ ہندہ سی جے جت جاندہ یاگ تانی ہندہ اس راجہ انہوں جتنا سارے پاس سے اپنا کوڑا فیرنا راجہ انہوں پتہ ہندہ سی بھی یہ یاگ دا کوڑا ہے انہوں فڑی ہے جتنا آنگے تھے اسی بڑے ہوا آنگے انہیں گلنا پہ چھے بڑی ہیں لڑائیں گیاں بڑے جانگو ہیں رام چندر جی دا بھی جکرہ ہندہ ایک بار ہی رام چندر جی نے چھاڑ دیتا یاگ دا انہوں نے پتر لاب کوشنے فڑ دیا کوڑا سو بڑے بڑے سوڈیاں نے ایک بار نہیں کئی بار ہی مارے گئے سوڈیاں نے باج مید یا کیتے باج مید پہ بارن کرے سکل کو روح نے جو کول کے ہرے آپ نے کول دے دکھ دور کیتے کیونکہ جنہوں نے جت دے سی اتھو دا تان سمبتی بھی آپ رکھ دے سی حکم چلان دے سی اپنی پراجہ انہوں سمبتی دے دے سی ایتنا بہت سارے یاگ انہوں نے کیتے ہوئے سا بہر بنس کو بڑھو بکھا دھا پھر مارے کے انہیں جڑی کال دی کھیڑ ہے نا وہ برت لی ہے بندہ جو مرتی کر لابے کال دی کھیڑ برتی بانش دے بچ بکھاد پیدا ہوئے چگڑا پیدا ہوئے سوٹی ہیں بچے میٹ نہ سکا کوئی تے سادہ انہوں کوئی میٹ نہیں سکیا بڑے بڑے راجے سی پر جنہوں آپ سی بخاد پہ گئے چگڑے پہ گئے بچرے بیر بنائتے اکھن ڈلو بڑے بڑے سور میں نا جتے جانوالے جو دے جنگ دے میدان بچ آپ سے لڑن لگ پئے گئے گئے چلے پہ نران منڈل شستر پھگڑ پھگڑ کے جنگ دے میدان بچ چڑن لگ پئے لڑے کیوں جی او دا کارن دستے تانہ آر پہوم پراتن بیرا کلگی تر پہشاہ کہیں دے انہ دی لڑائییاں دے کارن اے دی پیسہ جمینہ زدادہ جیڑا آج دا نہیں بڑا پراتن بیر چلے ہوں دا دنیا بچ آجی لڑائییاں نہیں پرامہ پرامہ دییاں اے لڑائییاں جدوں تو زمینہ دا حق میں میری چلی ہے او دوں تو اس رشتی دا احاد ہے بڑے بڑے جراجے تپسوی دانی جوگی ابیہ سی انہ دے اگے بھی راج دے بچ اے ہو جے کام ہوئے کہ واپس وچ لڑے جن کا موہ کرت جگ کہہ رہا پیسہ تے جمین جس دے پچھے دنیا آج تو نہیں جگہ تو ہی لڑ دی آرہی مردی آرہی جن کا موہ انہوں والوں مارے ہویا جگت کے رکھ پیسے دی ماری دنیا اسے بچی مردی ہے مہو بعد اہمکار پسارا میرا میں نہیں دینا اے میری بستو ہے ایسا چگڑا ہنکار دا پسارا ہے ممتہ لڑائی جگڑا ہنکار انہ سارے انہیں کام کرود جیتا جگ سارا کامنا کرود موہ ہنکار ایرکھا دویت نندہ جنہ نے سارے جگت نو جتیا ہویا ہے دوہرہ تانا 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 کو پاکھی ہے جا کا جگت گلاما گرو گوبن سنپادشاہ کہیں دے راجے کیوں لڑ دے رہنے او ایک ہے خدا نام ہے تانا سمپتی پر ایسی سمپتی نو تانا تانا کیے تانا 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 کو پاکھی ہے دیکھنو ایک کو جے شعب دنے پر پہلے دو تانا دار تھا ہے بڑیا بڑا تانا 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 کو پاکھی ہے پیسے انہوں تانا تانا کیے جد ساری دنیا گلام جا کا جگت گلام سب نرکھت یا کوفر ہیں سب چل کرت سلام سارے انہوں ویکھ ویکھ کے چل دیں سب نرکھت یا کوفر ہیں انہوں ویکھ ریں کتھوں میں ہو جائے پیسہ کے میں پراک پھولے سمپتی کے میں بڑھیں سارے اس پیسے دے پچھے جنو مرجی سلام کرا لیں پیسے سب کچھ کرا لیں دنیا دا مان دنیا دا مخ پرویرتی وہ در چکھ دی ہے جت سو پیسہ ہے جت سو کوئی حلاب ہے جت سو کوئی سمپتی ہے وہ سمایا دے واسطے مارے کہیں دے بڑے بڑے راجے چکھ دے وہ تان بھی پیسہ بھی تان ہے جن نے دنیا دی لڑائی کرائی چوپئی کال نہ کو کرن سمارا کال دے سم نے کوئی انت نہیں پاس آگا بیر بعد اہمکار بسارا بے شمار کال نے دنیا دے ویچ ویر پیدا کیتا ہے کال پرخ نے دنیا نو آپس ویچ لڑایا ہے مایہ دی خیڑ پاگے بعد چگھڑے ہم کا ہر لوگ پرورتی آت کے پھیلائے ہیں لوگ مول اے جگ کو ہوا اس جگت دا مول ہے ہی لوگ ہے لالسا جے لالسا نہ ہوئے تو دنیا دی کوئی وستود اچھا ہی نہیں کوئی بنان دی ضرورت ہی نہیں ہے اس جگت دا دنیا دے ویچ فسن دا مول لوگ ہے دنیا بے چھ فسان ہواڑی مول پرورتی لالچ جے لالچ نہ ہوئے تو بندے نو کہا دے پتے درختان دے پتے فالو فالو کھا کے گجارہ ہو جاندہ ایک دو فالو کھا کے بھی پیٹ پر جاندہ تو اے درد دردیاں بستوان جو آج تاکہ انسان نے خوج کیتیا نے تو کئی واری خوجیاں نے کئی واری پولوی گیا جو پرانی آج تا ہجارہ سال پہلے جڑی ورستوان منو کھاندہ سی آج نہیں کھا رہا تو جے اوہ ہی ورستوان آج تا سو دو سو سال بعد آج انڈوکی اکھنا سی دے پہلی بار یہ چیزیں بیک رہے ہیں پر جنوری نہیں جڑی ہیں چیزیں آج جا پاں کھانیاں شروع کیتیا ہیں تو آپاں سو چیویس ساڑے بجرگاں دے سمیں چیزیں نہیں سی نہیں ہو سک رہی ہیں پر ہجارہ پیڑیاں پہلے یہ ورستوان کئی واری ہو چکی ہیں دنیا دے پدارت کئی وار بندے نے ٹین دے میں بندے اس لئے مول لوب ہے جن نے سرسٹی نو نمے تو نمی بستو وال اگر سر کیتا اے بھی کر لما اے بھی بند جائے اے ہو جائے ہر ایک بڑے تو بڑا بیقتی ایک کو آس تے بیٹھا ہے میں آ کام کر لماں گا پھر میں سکھی ہو جائیں گا پھر بلکل فری ہو جائیں گا جنے اتنا فری ہو جائیں گا پیسہ بہت دا سمبتی بڑی انہاں دے اندر ڈپریشن دا کارن ہو اور بد دا چنتامہ اور بد دیا کیوں کیونکہ مان فری ہے پیسہ بہت مان تھا کدھرے لانا بیٹھا نا پرمیشر نے ہم مایہ جو بنایئی ہے نا ماننو لان واسطے بنایئی ہے کھیڑ بھی مان کدھے نا کدھے نا دے دیاری نہ کرے کار بیٹھے ہیں ہم مایہ آجائے کھان مایہ دی بھی جرورت نہ ہوئے جو مان چو سوچ چو سامنے مان چو سوچ چو سامنے پھر بندہ کرے گا کی جنہ دی ساکھی سنو دے نا سو واری اور دنوں چھامنے پوریاں کر دیں دا پھر آخدہ بھی ہون مانگی کوئی آخدہ میری دیچھاں ختم ہو گیا خود ہی تینے آخدہ پتا جی بچوں کے تان ہی دے تو انہوں کھا جائے گا جنہ انہوں ایک بانس گھڑ دے اوپر چڑی جائے تھلے آئی جائے جنہوں تھلے آگے اوپر چڑ جائے حکم کر دے ایدہ ہی ماننو ٹکان واسطے پرمیشر نے اکام کیتا ہے آج پتر پار لو گیا کر لو گا کم کر لو گیا بڑھ گیا ہو ہو گیا سکھی کوئی بھی نہیں ہوندہ مایہ دا تماشا ہے ایسے ترہی چلدہ ایدہ مول لوگ ہے جی لوگ نہیں ہے تے سنسار نہیں رہ سکتا لوگ مول ہے جب کو ہوا جہاں سو چاہت سب کو ہوا جی دے سامنے سارے مرنا چاہوں دے لوگ دے باس ہو کے دنیا مر رہی ہے مارہ کل کی طرح پادشاہ کہ جو مارا جی گرو رام دا صاحب جنہوں کو رتا کر دی میڑی ہو دا کارن کی بنیا ہے جیس دی وست ساکاری آگا وہ اگلے دے آئے بچ مارا جنہیں دسیا ہے دوسرا دے آئے بھی اتھے سمپورن ہے پہلے دے آئے بچ کال دی اپنا آئی دو جے بچ سوڈی بنس پرگڑ کے میں ہوئے ہیں جنہوں ہاں پہن سوڈی کہنے ہیں لاب کوشدی جمعیتا ہاں پہن سوڈے ہیں لاب کوشدی سنتان کہہ دیتا گرو گوگن سنجی نے خالصہ جی یہ تھے کسے دی سنتان کہنے نہ کوئی عرث نہیں مول عرثے ہیں دیکھو جیونا نوی آکھے دھائیں بھی دھائیں آکھے بھی ہوتاں راجے ہوئے نے ہن کا حر لاؤ بچ مردے رہے ہن کا حر دے بچ لو بچ مردے رہے جے اب ہم پغد پرہلاد دی کسا سن دے ہیں پرہلاد کی دی سنتان سے پغد پرہلاد پغد پرہلاد پرماتما دے پغد نے سنتان نے دینتا دینتا سنتان دینتا دینتا ہی دا عرثے تھوڑی ابھی پغد پرہلاد دینت ہو گئے پغد پرہلاد دینتا دے کر پیدا ہو کے دینت نہیں ہو جاندے تے پرہلاد دا پتہ ہر ناکش او رشی دے کر پیدا ہو کے رشی نہیں ہو جاندہ رشی دے کر پیدا ہویا نا کشب رشی دا پتر سے ہر ناکش ہر ناکش تے ہر کشب وہ دا پرادہ نام حرن کشب یہ دو میں پتر جڑے نے کشب رشیدوں پیدا ہوئے وہ رشیدوں پیدا ہوکے وہ ہرناکش بر کے دیند بنے تو ہرناکش دیند نے کہا پتر پرحلاد ہویا جڑے لوکیے سوال پاندے کس گلنوں لے کہ بجتر ناٹ بانی بار بچن پیردے نے بھی دیکھو جی بجتر ناٹک بیچتاں گرو گوبند سنگ جی نوں رام چندر دی اولاد کہہ دیتا انہوں دے بانشج کہہ دیتا یہ دے ہندوان اور جوڑ دیتا ہو ہمیشہ اس گلنوں اپنا باچ لیا کریے بھی رام جڑے پرحلاد دے پتا دیند سی پرحلاد دیند پتر نہیں بن گئے دیند پتر کہہ جرور گیا انہوں پر پھر بھی پرمیشر دے پکتی پاہ دیو روپ ہوئے ہیں انہوں برگا کوئی دیوتا نہیں ہویا اسے طرح یہ تھے جروری نہیں کہ کدا کون پتر پتریاں چوں پیڑی چلی ہوں دی عرصے ہیں بھی ہر ایک اپنے خان داندہ بھیروا دینہ پیندہ کہ میں کون ہاں میرا باہری استطبقی ہے انتریز استطبقی ہے باہری استطبقی ہے کہ سوٹی رائے کول کتھوں چلی ہے ایدہ برنن دینہ جروری ہے تجدہ انتریز روپ ہے وہ تھے گروہ گوبن سنگھ مہاراج جوتس روپ ہاں وہ کسے بھی کولوارے نہیں ہیں پر باہری میں وہ ہار کر کے سوٹی کولوارے ہیں اس لئے باہری لیلہ بھی مہاراج نے دستی ہے بھی ساڑھا بنش کے میں پرگٹ ہویا سو سادگرو پادشاہ اپنے بنش دا برنن کیتا ہے جیسا سی ویسا برنن کیتا ہے جے اس بنش وچ جودے راجے ہوئے انہ دا جود میں جنگ و جکر کیتا ہے جے دے راجے آپسی ارخواد ہوئے انہ دی گال ساف دستی کہ کیوں لڑے موہو باد انکار پسارا ممتہ بچ لڑے انکار بچ لڑے راجے میں میری دے رنگ بچ لڑ دے رہے ہیو وڈے سا نہ پڑے مہارے کہنے ہیں وڈے سی کیونکہ پتہ پتر پرکھی پیلتا تھے وہ ہی چلی ہندی ہے تو کسے بھی کولنوں آپ ہاں ورنن کر دیں وڈے آناڑ ہی دستی ہے جانتا ہے جنہ وچوں راجِ آجبر کے ہوئے انہیں کشب رشی جیسے ہوئے سورج ونشی بڑا بڑا پراتن ونش ہے سو اس لئے اس گال دا کوئی ہندو سے خواڑا بیواد نہیں سکھنا چاہیے دا گال دا ہے اب کسے بھی راج جاندی کسے بھی منوکھ دیں جڑی سنتان اکے توہ کے پیڑی چل رہی ہے انہ دا ویروہ دینا جلوری ہے تا ہمارا انہیں سوڈی بانس دا سارا ویروہ مول روپ چھ دیتا ہے اتشری بجتر ناٹک گرم تھے شوق بن سبرننم نام دھتیہ دے آئے سمابت مسو مستف جو کلگی ترپات شجی دے دو دے آئے سمپورن ہوئے بجتر ناٹک دے اگلے دے آئے جو مارا انہیں بانی دا سوڈی دے بیدیاں بارے جو جکر ہے وہ آپ جی اگلے سمیں سر من کرو گے اینیاں بینتیاں پروان کرنی ہیں جی لوگ مولے جب کو ہوا جانسو جاہد سبے کو ہوا واہِ بردی کا کال سا واہِ بردی کی قطعے رام قلیمہ اللہ تیچاہے ناٹکو ہمکار صدقل پرساد ناٹکویا میری مائے صدقل میں پایا صدقل تاں پایا صحیح سے تیمانو جی اینئے بھاڈا آئے ہیں راگرتم پروار پریاں شہد گاہبانے آئے ہیں شہد عطان گاہبانے کے لئے ہیں ماندنی بس آیا کہنا بینتاں تکو آساد گرو میں پایا